موسیقی 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 آگرہ کی ایف ایس ایل ریپورٹ میں بھی دوشکرم کی پشتی ہوئی تھی سلائیڈ میں میل اسپم پائے گئے تھے لیب میں پندرہ ستم نومبر دوہزار انیس کو پولیس کو سانپ دی تھی مہینپوری کے جواہر نوہدہ ویڈیالے کی کچھا گیارہ کی اچھاترہ جس کی سولہ ستمبر دوہزار انیس کو سندگ دھالت میں موت ہو گئی تھی پریوار والوں نے ہتیا کیا شنکا جتائی تھی لیکن پولیس والوں سے ہتیا قرار دیا گیا تھا جس معاملے میں دوشوں کے خلاف کربائی کرنے کو لے کر ایک جن ہی تیاچی کا مانو چلیالے میں داکھر ہوئی تھی جس کی سنوائی کرتے ہوئے ایکٹنگ چیز جفٹس ایمن بھنڈاری واجفٹس انیلوجہ نے بہت طلا رخ اپنایا جس میں پردیش کے ڈی جی پی مکل گوئل کو عدالت پر آج طلب کیا گیا تھا مکل گوئل نے اس معاملے میں کوئی صحیح طریقے سے صفائی نہیں دی جن کو لوگ کر کورٹ نے بہت ناراض ہوئی اور کورٹ نے سخت رکھ اپناتے ہوئے ڈی جی پی کو ہدایت دی کہ وہ مینپوری کے اس پی کو تدکال ہٹا دیں یا ان کو جوانے سے وہ نرمت کروا دیں کیونکہ ان کے پولیس بھاگوارہ کافی لاپروائی ہوئی ہے اور فارٹم ریپورٹ سے ثابت ہے کہ اس کی جیسے آدمتیا بنانے کی کوشش کی گئی ہے ساتھی ساتھ کورٹ نے بھی پایا کہ پنچائت نامے میں پولیس نے بہت لپاپوتی کی ہے اور پندرہ نوم پر 2019 کی آگڑا لڑکی ریپورٹ کو بھی دیکھا جس میں لڑکی کے ساتھ ریپ کی بات کہی گئی ہے ساتھی ساتھ پورش کا اسپرم بھی برامت ہوا ہے لہذا کورٹ نے بہت سخت رکھ اپناتے ہوئے ڈی جی پی کو مردیش دیا ہے کہ وہ علاہبات نہیں چھوڑیں گے اور کل پولا کورٹ نے پیش ہو کر پوری معاملے کی پوری وستجان جو ہے وہ ریپورٹ جو بھی ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کریں گے اور پورے معاملے کو وہ سبھی ترکوں کو عدالت کو بتائیں گے اتر پردیش ویدان صبح چناؤں سے پہلے کانگریز کے پردیش ادھیکش للو سنگھ دورہ جاری ایک پتر سے سیاسی توفان کھڑا ہو گیا ہے پردیش کانگریز ادھیکش کے لیٹر ہیٹ سے جاری کیے گئے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بھی ویکٹی کانگریز پارٹی سے آنے والے ویدان صبح چناؤں میں پرتاشی بننا چاہتا ہے وہ اس کے لیے ریجسٹریشن کرا کر پارٹی کے صحیحوں کے روپ میں گیارہ ہزار روپے پہلے جمع کرے ویدان صبح چناؤں لڑنے کے پہلے پارٹی فنڈ میں لڑنے والے ہر پرتاشی گیارہ گیارہ ہزار کی است وصولی کو لے کر کانگریز ویپکشی پارٹیوں کے نشانے پر آ گئی ہے کانگریز کو اپنے اس آنگذاتی قدم کا جواب دیتے نہیں بن پا رہا ہے اتر پردیش کے کیبنٹ منطری صدھات ناسنگھ اتر پردیش کانگریز کے ویدان صبح چناؤں لڑنے والے پرتاشی کو گیارہ ہزار روپے کا شرک جمع کرنے پر صدھات ناسنگھ نے کہا کہ وہ چناؤں میں ایک بھی سیٹ جیتنے والی نہیں ہے اسی بہانے وہ پیسہ اکھٹا کر لے پیسہ اکھٹا کرنے کا طریقہ انہیں آتا ہے چاہے وہ ٹو جی سکیم کولگیٹ سکیم یا پھر کومن ویل گیم ہو سب ہی پرنڈنا ان کو کانگریز سے ملتی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز کو آگامی ویدان صبح چناؤں میں جیتنا تو ہے نہیں اس لئے چندے کے بہانے پیسہ اکھٹا کرنے کی سکیم لے کر آئے ہیں کانگریز کو پتہ ہے کہ وہ جیتنے والی نہیں ہے اور کانگریز کو چندہ اکھٹا کرنے کی طریقہ ان کو آتا ہے چاہے وہ ٹو جی رہا ہو کومن ویل گیمز کیم رہا ہو کول گیٹس کیم رہا ہو چاہے وہ دمات گیٹ رہا ہو سب پرینڈا وہیں سے آتی ہیں ان لوگ کو تو یہاں پہ بھی کانگریز کی جو اتر پردیش کانگریز کو بھی لگا جتنی ایک سیٹ ہے نہیں تو کم سے کم پیسے تو اکھٹا کر لو تو اسی بانے وہ پیسہ اکھٹا کرنے کی سکیم لے کر آئے ہیں نہ ہی کانگریز کے ریوائیبل کی کرونا کال کے پہلے سنچالیت کل ٹرینوں کے مقابلے اتر مدر ریلوے زون میں پنچانبے فیصدی ٹرینوں کا سنچالن شروع ہونے کے ساتھ ہی چین پولنگ کی گھٹنائیں بھی بڑھنی شروع ہو گئی ہے بیتے آٹھ مہینوں کی بات کریں تو ان سی آر زون میں چین پولنگ کی اٹھارہ سو ستائیس ماملے آ چکے ہیں اس دوران تین سو لوگوں کو چین پولنگ کے آروپ میں جیل بھی بھیجا گیا ہے پیاغرہ شہر کے کریلی علاقے میں آئی ایس آئی کا ایک انڈر ورڈ موڈول کو یو پی ایٹی ایس نے گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گا یوہ کا نام محمد طاہر عرف مدنی ہے جو کریلی کا رہنے والا ہے ایٹی ایس مدنی کے بارے میں پولیس چانبین کر رہی ہے اس طرح اب تک یو پی ایٹی ایس نے پریاغرائی سے دو لوگوں کو آئی ایس آئی اور انڈر ورڈ موڈول کے طور پر گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس سے اسے ویس فورٹک کا سامان بھی برامت ہوا ہے ابھی خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سنگم نیوز